اس ریسپی کو تو آپ نے بہت بار بنایا ہوگا اور بہت طریقوں سے بنایا ہوگا بہت یقین مانیے فرنس اگر آپ اس ریسپی کو ایک بار میرے طریقے سے بنا لیے تو آپ بار بار اسی طریقے سے بنانا چاہیں گے اور یہ آپ کو بہت پسند آئے گا ہیلو فرنس میں ہوں جو ہی اور سوگت کرتی ہوں آپ سبی کا اپنے چینل آئانز کیچن میں تو چلیے آج کے بہت سمپل اور مجھدار سی ریسپی بنانا سرو کرتے ہیں مرک اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے دو کپ پانی کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور ہمیں پانی میں اچھے سوال لانا ہے جہاں پھر اچھے سوال آگیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ڈیبل اسپون دیسی گھی اور اسے اچھے سے ملٹ ہو جنے دیں جینگی کے ملٹ ہوتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے دو کپ چاول کا آٹا تو چاول کا آٹا کو اس میں ڈال دیں اور گیس کے فلیم کو ہمیں low to medium کر دینا ہے اور اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اسے کتنا کوک کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی آگے تو اس طریقے سے اسے مکس کرتے ہوئے چلاتے رہیں اس میں تھوڑے لمز آ جائیں گے بہت کوئی پرولم نہیں ہے آپ اسے ایسے کرتے رہیے گا تھوڑی در میں یہ ختم ہو جائیں گے ابھی میں بتاؤں گی نہیں ختم کرنے کا طریقہ اس طریقے سے کرتے رہیں ملاتے رہیں اچھے سے جتنا ہو سکے اچھے سے ملا لے اسے ھے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ان کو کور کر کرکے اور سوکھی بھی ہو گئے ہوں گے کر کے انھیں پانچ مرکل چھوڑ دیں تو پانچ مرد بعد میں اسے چیک کریں آپ دیکھ سکتے پہلے سے زیادہ سوکھی ہو گئے تھوڑا سام سے تھانڈا ہونے کے لیے تھالی میں نکال لیں اس طرح سے بڑے تھالی میں نکال لیں کوئی بھی کٹوری لے لیں اور اسے اس طرح سے بے سائٹ سے اس طرح سے کریں گے اس میں لامز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے آپ چاہے تو تھوڑا سوڑا تھنڈا ہو جائیں اس کو بات کریں کرٹوری سے کرنے میں مجھے تھوڑی پروبلم سمجھ میں آرہی تھی تو میں اس پیچولا سے ہی کر دیوں آپ کو جس جس سے آرام پڑے آپ اس سے کر لیجئے گا اسے اس طریقے سے کرنا ہے اسے اس کا جو لامز ہیں وہ ختم ہو جائے آپ اسے تھوڑا اور بھی تھنڈا کر کے اسے اچھے سے میکس کر لیں اتنا پڑے کرنا ہے جب آپ کا ہاتھ نہ چلیں تو اسے اس طریقے سے اچھے سے ملا لیں بہت اچھے سے میکس ہو گیا ہے اب ہم انہیں آٹے کی طرح ایک دو تیار کریں گے اسے اچھے سے آٹے کی طرح ایک دو تیار کر لیں اور پہلے ہاتھوں میں تھوڑا سا گھی لگا لیں پھر انہیں اچھے سے گوتھ لیں اس طریقے سے ہمیں گوتھ لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کا دو بنا لیا ہے اپنے پھر کر کے 15 سے 20 مٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے آپ چاہت اسے 10-15 مٹ باڈ ہی بنا سکتے ہیں میں 15 سے 20 مٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اور یہاں میں میں نے ایک کپ چینہ دال لیا تھا اسے میں نے بھیگا لیا تھا اور اب وہ اچھے سے فول گیا اور یہاں پہ ہاپ کپ اُرد دال تو پہلے ہم چینہ دال کو گرینڈ کریں گے یعنی ون کپ چینہ دال اور ہاپ کپ اُرد دال چینے دال کو اچھے سے دردرہ ہمیں پیس لینا ہے چلو پڑے تھوڑا سا پانی آٹ کر لیجے گا تو اسے میں نے دردرہ پیس لیا اسے ہم ایک بول میں نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی فائن نہیں اس کو پیسنا ہے تھوڑا سا دردرہ ہی رکھنا ہے اور اسی ہم گرینڈنگ جار میں اُرد دال کو بھی ڈال دیں گے اور ساتھ میں کچھ سبجیاں بھی ڈالیں گے اسے دالنے کے بعد یہاں پہ سبجیاں میں نے لیا ہے پانچ ہری میرچ تھوڑا سا دھنیا پتی ساتھ سے آٹ لیسون لکے کلیاں اور دو انچ ادرک اور تھوڑا سا ہری پیاج کے پتی آپ کے پاس جو بھی ڈال دیجئے گا تھوڑا سا جیرہ اور اسے اچھے سے گرینڈ کر لیں گے دردرہ ہی گرینڈ کرنا ہے جاروات ہو تو اس میں بھی پانی ڈال لیجئے گا بہت زیادہ ہمیں اس کا پتلا پیش نہیں بنانا ہے بس تھوڑا سا ہی پانی ڈال لیجئے گا اور نمک ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہلدی پاؤڑر اور تھوڑا سا ہینگ हینگ ہمیں ایک چوتھائی چھوٹی چمچ ڈالنا ہے اور انہیں اچھے سا مکس کر لینا ہے اب ہم اس میں کچھ بھی نہیں ڈالیں گے اگر آپ چاہے تو اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں باٹ میں یہاں پہ نہیں ڈال رہیو اور اسے اچھے سا مکس کر لینا ہے یہاں پہ میں نے مکس کر لیا ہے ہمیں ہاتھوں میں تھوڑا سا گھی لگائیں گے اور اس طریقے سے تھوڑا سا مسلتے ہوئے ہم پھر سے کر لیں گے اور اب ہم اس کا لوئی بنائیں گے تو لوئی تھوڑا سا چھوٹا بڑا بھی لیے سکتے ہیں تہاں پہ ہم اسے جیسے روٹی بیلتے ہیں اسی طرح رول کریں گے تہاں پہ میں نے تھوڑا سا سائڈ میں چاوڑ کاٹا بھی سکھا رکھ لیا اس میں تھوڑا سا لپیٹتے ہو ہمیں اسے چھوٹا ہی بنانا ہے تیڑھا ہوگا کوئی پروری نہیں اسے ہم کٹھوڑی سے اس طریقے سے کٹ کر لیں گے تھوڑا سا نکلنے پروری ہی تھی نکل گیا لیکن اسی طریقے سے ہم سارے ہی بنا کے کٹھوڑی سے کٹ کر لیں گے جس سے کہ اس کا سیپ جو ہے سائز وہ برابر آئے گا اور اچھا آئے گا دیکھنے میں ایک جیسا لگے گا اب ہم اس میں جو ہم نے ڈال پیس کے رکھا ہے اس کو اس میں بھر دیں گے اس طریقے سے کر لیں یہاں پہ ایک میں نے بنا لیا اسی طریقے سے میں دوسرا بھی دکھاتی ہوں پہلے ہم یہ جو روٹی بنایا ہے وہ لیں گے اور اس میں بیچ میں تھوڑا سا سٹفنگ ڈالیں گے اور پھر ہم اس طریقے سے سارا بنا لیں گے یہاں پہ میں نے چھے بنایا ہے کیونکہ ایک بار میں میں چھے ہی اسٹیم کر سکتی ہوں تو یہاں پہ ایک کوئی برطن لے لینا اس میں پانی کرم کرنی کے لی لگ دینا اور اس طریقے سے کوئی جالی والا برطن لے لینا ہے اور جب پانی موبال آ جائے تو یہ جالی والے برطن کو رکھ کے اس کو کور کر دینا ہے اور اسے پندرہ منٹ یا بارہ منٹ اچھے سے پکانا ہے میڈیوم فلم پر تو پندرہ منٹ بعد اسے چیک کر لینا ہے پندرہ منٹ میں اچھے سی کوک ہو جائے گا تو پندرہ منٹ بعد ہم اسے چیک کرتے ہیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم کور ہٹا کے چیک کریں گے اور گیس کو بند کر دیں گے ہمارا یہ بہت ہی اچھے سی کوک ہو گیا ہے اور اب ہم اسے تھوڑا ستھنڈا ہونے دیں اس کے بعد ہم اسے ایک لیٹ میں اس پیچولا کی مدد سے نکال لیں گے بہت ہیزلی نکل کے تیار ہو جاتے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایک بار کا بیچ بن کے تیار ہے اب ہم سیکنڈ بیچ کو بھی اسی طریقے سے کوک کریں گے پہلے گریس کر لیں جالی والے برطن کو اس کے بعد ہمیں اس میں اُبلتے ہوئے پانی میں رکھنا ہے اور اگر کڑائی میں پانی پانی کک کر رہے ہیں پانی کم پڑھ جائے پانیوں میں پانیوں میں چیک کریں گے جہاں پہ پانیوں میں پانیوں میں چیک کریں گے یہ دیکھیں سیکنڈ بیچ میں ہمارا بن کے تیار ہے ہم اسے سارے پیچ میں نکال لیں گے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد اب ہم اسے تڑکا دینے کے لیے پہلے ہم اسے کٹ کریں گے اپنے پسند کریں جیسے بھی سیپ میں چاہیے کٹ کر سکتے ہیں میں اس طریقے سے کٹ کر رہا ہوں تو ایسے ہی اور بھی سارے کٹ کر لیں جتنا کی آپ کو اسے تڑکاو دینا ہو میں نے اتنے سارے کو کٹ کر لیا ہے اب ہم ایک کڑاہی میں دو سے تین ٹیبل سپن دیسی گھی گرم کریں گے آپ چاہتے ہیں آپ کے تیل بھی لے سکتے ہیں گھی کی گرم ہوتے ہیں ڈالیں گے 1 ڈیسپون جیرہ 1 ڈیسپون رائی اور تھوڑا سا لال میرچ پاوڈر اور تھوڑا سا ہرا دھنیا ان سب کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے 10 سکند کے لیے اس کے بعد ہم یہ کٹے ہوئی فارے آئٹ کریں گے اور انہیں ہم میڈیوم فلم پر تھوڑا سا ہمینے کرسپی کریں گے آپ کو جتنا پسند ہو اسے کارڈنگ کر لیجئے گا اگر آپ کو تڑکہ نہیں لگانے تو آپ تھوڑا سا تیل ڈال کے یعنی چار سے پانچ چمچ گھی یا تیل ڈال کے بینہ کچھ ڈالے اسے فرائی کر سکتے ہیں کرسپی ہونے تک اور اس کے بعد اس پر کالا نمک ڈال کے کھائیں گے پھر بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو میں ویسے بھی بناتی ہوں اور اس طرح سے بنا رہی ہوں اگر آپ کو تھوڑا کم گھی تیل میں فرائی کرنا ہے اس طرح سے تڑکہ دے لیجئے گا اور اگر آپ تھوڑا سا ایک دو چمچ تیل اور زیادہ ڈال سکتے ہیں تو پھر آپ اس طرح سے فرائی کریں گے دونوں طرح سے بہت زیادہ لا جواب لگتا ہے کھانے میں اسے ہم میڈیوم فلیم پہ کرسپی ہونے تک تھوڑا سا فرائی کریں گے اسے بیچ بیچ میں چلاتے رہیں میں نے یہاں اسے فرائی کر لیا ہے بس ہمیں اتنا ہی فرائی کرنا ہے ہم اسے پلیٹ میں نکال لیے ہیں آپ اس پہ تھوڑا سا کالا نمک ڈال کے کھائیے گا بہت ہی لا زباب لگتا ہے آپ اسے ہری چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں بینہ چٹنی کے کھائیں گے پھر بھی یہ بہت ہی زیادہ مجھدار لگتا ہے تو آپ اس مجھدار سی ریسپی کے ایک بار جرور کریں ریسپی چاہر کرنے کے بعد آپ کو کیسے لگیں مجھے کمٹ دے کے بتانے آپ بلکل نہ بھولیں تو چلیں ملتے ایک اور ایسی ہی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کہیں ٹیک کیئے اور بے بے